نہیں یہ غوث عربی لفظ ہے لفظ تو موجود ہے جسے نبیلہ السلام کی دعا یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث نستغیث کا مادہ غوث ہے غوث کا منہ مدد نستغیث کا منہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تو غوث کی کوئی حقیقت اگر ہے تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے مدد طلب کی جائے سارے عمور کے اس معنی میں تو یہ غص موجود ہے لیکن جس معنی میں لوگ استعمال کرتے ہیں کہ فلاغ غوث ہے اور فلاغ غوث عادم ہے یہ خالص شرک ہے اور اس کا ثبوت قطعا نہیں ہے اللہ رب العزت ہی مدد کرتا ہے اور وہی وکیل ہے کارساز ہے اور مدد کرنے والا ہے اور نبیلہ السلام کی دعا یا رحمتی کا نستغیث ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں ایہاک نعبدو ایہاک نستعی سورہ فاتحہ بار بار آپ دوراتے ہیں ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو لفظ غوث عربی لفظ ہے مدد کے معنی میں مدد کس سے طلب کی جائے اللہ رب العزت سے اللہ دلہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا جتنے امور ہیں ان کی دو قسمیں ایک امور فوقت طاقہ ہوتا ہے اور ایک تحت طاقہ ایک عمر وہ ہے جس میں آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں کسی کو پانی پھلانا کھانا کھلانا یہ ایک مدد ہے مگر یہ بندے کی طاقت کے تحت ہے اور ایک عمر ہے فوقت طاقہ یہ بندہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ان امور میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا اور جو تحت طاقہ جو امور ہیں کسی کو پانی پھلا دینا کسی کو کھانا کھلا دینا یا کسی کے ساتھ تعاون کر دینا یہ بندہ کرتا تو ہے مگر توفیق اللہ کی طرف سے ہوئی اس طرح لفظ قطب یقاف طوئے اور با یہ عربی لفظ ہے قطب بولتے ہیں وہ ایک لکڑی یا لوہے کا جو سوا ہوتا ہے جو چکی میں گھارا جاتا ہے اور چکی کے پاٹ اس لوہے کے سوے میں سے منسلک ہوتے ہیں اور گھومتے ہیں تو وہ جو لوہے کا سوا ہے وہ اس چکی کا مہور ہے دونوں پاٹ اسی کے ساتھ گھومتے ہیں یہ قطب کا معنی ہے تو لفظ تو عربی ہے موجود ہے لیکن جس معنی میں لوگ استعمال کرتے ہیں وہ شرک ہے کہ فلاں قطب ہے یا فلاں قطب عالم ہے بڑا شرک ہے یعنی قطب عالم کا معنی یہ ہے کہ فلاں شخص کی ایسی یہ دیئے ہے کہ پوری دنیا کا مہور ہے دنیا اس پر قائم ہے اس پر گھوم رہی ہے اس پر چل رہی ہے حالانکہ دنیا قائم ہے صرف اللہ کی توفیق سے دنیا چل رہی ہے اللہ کے چلانے سے کوئی ایسا اس معنی میں قطب نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا کے مہور ہو اور دنیا اس پر قائم ہو اور اس کے ساتھ محلق ہو اور اس کے ذریعے گھوم رہی ہو یا اس کے ساتھ گھوم رہی ہو یہ سب کا سب پرلے درجے کا شرک ہے موسیقی